میں آج محمود خان چیف پنسٹر کے پی آپ کو خاص طور پر آج مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے پارٹرشپ کی کے پی نے ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ یہ اس پروجیکٹ کے لیے کی ہے جو میں بڑی دیر سے سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہماری جو پرانی تورس سائٹس تھیں مثل نیران مری نتیہ گلی یہ جو پرانی سائٹس ہیں ان کے اوپر ہماری زندگی کے اندر ان میں ہم نے دیکھا کہ انپلینڈ ٹورزم نے کتا نقصان پوچھایا مری کا میں پڑھ رہا تھا انگریز کے گیزٹیر میں یہ ایٹین نائنٹی میں وہ لکھتا ہے ایٹین نائنٹی میں ہماری کا کہ یہاں عبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ایٹین نائنٹی میں تو یہ جو سسٹین نہیں کر سکے گا علاقہ اس عبادی کو سو ہماری جو ہمارے سامنے ہماری ایک بڑی کنٹرول ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ بلنگز بنتی گئیں پھر اس کا موسم بدلتا گیا اور انپلینڈ سیٹلمنٹ کی وجہ سے جو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی ابھی بھی جو نتیہ گلی ہے وہ میں خاص طور پر آزم خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ بچا لیا نتیہ گلی اور ابھی بھی جو جی ڈی ہے اس نے پلیننگ کی ہوئی ہے روک رہے انپلینڈ ڈیولپنٹ لیکن مجھے جو خوف ہے کہ یہ جو بڑی خوبصورت سائٹس کئی میں نے خود دیکھی ہوئی ہے کمرات کی مسئلہ میں خود گیا ہوا ہوں اور سپورٹ پہلی میں دیکھی ہوئی ہے کہ یہ بھی بچی ہوئی ہیں سائٹس تو یہ بہت ضروری تھا جو آج آپ نے یہ ٹریک کا انشیٹیو لیا یہ بہت ضروری تھا کہ اب جب ان کی ڈیولپنٹ ہو تو بالکل انوائرمنٹل کنٹرول دیکھا جائے بائی لوز بنے جو ویسٹ ڈسپوزل ہے اس کے اوپر پوری تان توجہ دی جائے جو آپ نے دیئے آج اور یہ سب ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو جہاں بلڈنگز نہ بن جائیں بڑی بڑی وہاں جس طرح عابد آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ اور مجھے اپنے سواد کے اندر آپ اوپر لے کے کہے وہ دکھایا بھی ہے کہ وہ پورڈز رکھے ہوئے ہیں جو جس طرح کے میکینیاں سفاری پارکز میں دیکھے ہوئے ہیں وہ مووبل ہوتے ہیں وہ پرمنٹ سٹرکچرز نہیں بنتے نیشنل پارکز کے اندر اسی طرح یہ علاقے بچیں گے تب کہ آپ ان میں پرمنٹ سٹرکچرز نہ بنائیں آپ ایسی جگہیں بنائیں جو کہ کانکریٹ جنگل نہ بن جائے جس طرح کے اب مری بن چکا ہے اور جس طرح کے گلیات کے اندر بنتے جا رہے ہیں امپورٹن چیز کانٹری ہیڈ ورل بینک ناجی صاحب نے کہا بڑی امپورٹن بات کی کہ یہ ٹورزم ریزورٹس تب کامیاب ہوتی ہیں اور ورڈ استعمال کیا سسٹینبل تب ہوتی ہیں جبکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا ان کو روزگار نہیں ملے گا ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی تو یہ ریزورٹس زیادہ دیر چلیں گے نہیں آپ کی مقامی لوگوں کو جب یہ احساس ہوگا کہ یہاں درخت نہ کٹیں کیونکہ اگر درخت کٹ گئے تو ٹورسٹ نہیں آئیں گے تو وہ پھر وہ درختوں کو بچائیں گے جس طرح کے چترال کے اندر آئی بیکس کی پروٹیکشن کی گئی ایک وقت پہ آئی بیکس کا جو پوپلیشن تھا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا لیکن جب مقامی لوگوں کو کہا گیا کہ اگر آپ آئی بیکس بچائیں گے اور ان میں سے صرف چن چن کے ہر سال میں تھوڑوں سو کی ٹروفی ہنٹنگ کی جائے گی اور پھر اس کا جو پیسہ ہوگا وہ کمیونٹی میں خرچ ہوگا تو وہ وہ اب آئی بیکس کا کی اتنی زیادہ آبادی ہو گئے کہ آپ سڑک سے آپ کو نظر آتے ہیں کھڑے ہو کے آپ آئی بیکس کو دیکھ سکتے ہیں یہی موڈل ساری جگہ ہمیں جو جو ٹورزم کے لیے ریزورٹ سب کھولیں تو یہ سارا موڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بینیفٹ کریں اسے تو وہ درخت اگر بچائیں گے گندگی وہ نہیں ہونے دیں گے وہ دریاؤں کو پلوٹی ہونے دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ جتنی صفائی ہوگی اتنے زیادہ ٹورزم آئیں گے اور اس سے علاقے بھی پریزور ہو جائیں گے اور پھر ہم جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دے سکیں گے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بڑا مشکل ہے یعنی یہ جتنے بھی آپ نے علاقے بتائے جہاں بڑا مشکل ہے لوگ شہروں میں جاتے ہیں روزگار کے لیے تو نوجوانوں کے لیے ان علاقوں میں اپنے آپ کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو ان کو سسٹین کرے گی اور اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایکو ٹورزم ایک سائنس بن چکی ہے اور یہ اب اگر آپ کئی جگہیں جائیں مال ڈیوز جائیں تو یہ سب سائنس ہے کینین سفاری پارک چلے جائیں یا باقی جو ساؤت ایفرکہ میں سفاری پارک پوری سائنس ہے کہ کیسے وہ اپنے علاقوں کو بچاتے ہیں کیونکہ اگر علاقے بچیں گے تو ٹورزم آئیں گے دوسری چیز جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹورزم ایکسپلوڈ کر چکی ہے جتنی ٹورزم آج پاکستان میں ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی باہر سے بھی جو ٹورزم آتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو اندر پاکستان کے ٹورزم ہے وہ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی گرمیوں میں سارے ایک پورا ایک رش لگ جاتا ہے ہمارے نوردن ایریاز میں یہ اونچے جو علاقے ہیں گرمی سے لوگوں نے بچنے کے لیے اور پھر اس کے علاوہ یہ جو موبائل فون ہے اس نے بھی ایک بہت بڑی پروجیکشن کیا ٹورزم میں لوگ جاتے ہیں اپنی تصویر کھینجتے ہیں فیس بک پہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو اب کوئی ٹورزم کے لیے اشتہار نہیں دینے پڑتے ہیں موبائل فون ہی ایک کی وجہ سے ٹورزم کے یہ جو سپورٹس ہیں یہ ساری جگہ ایڈورٹائز ہوتے ہیں تو اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے سب سے زیادہ جو جو سیکٹر جس میں پوٹینشل ہے اور ابھی اس کا سب سے کم اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کی ٹورزم ہے نمبر وان ہے یہ جو ماؤنٹن ٹورزم ہے شاید دنیا میں اس طرح کے پہاڑوں جو کہ پاکستان میں اور انڈسکورٹ ہیں ابھی بھی ہمارے علاقے ایسے ہیں جدہ لوگوں کو کوئی نہیں پتا کہ کس طرح کی خوبصورتی ہے وہاں کیونکہ وہ بھی علاقے بچے ہوئے اور یہ جو آپ نے سڑکوں کا آج اعلان کی عابد یہ سڑکیں جب بنیں گی تو اس لیے آپ کو یہ بائی لاز اور سب کچھ بنانا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے جیسی سرکے بنیں گی ایک دم رش ہوگا ان علاقوں میں اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا بیٹھ کے جب پلاننگ کر رہے ہیں آپ کہ کدھر تک آپ نے گاڑیوں کو آنے دینا ہے کونسی جگہ پروٹیکٹ کرنی ہے گاڑیاں اس کے آگے نہیں جا سکتی اور یہ جو کیبل کار کی آپ نے بات کی کمراٹ کے اندر بہت خوبصورت علاقے اور جو ابھی ایک اور چیز پاکستان میں ابھی بلکل آن ڈسکاورڈ ہے وہ سکینگ ہے پاکستان میں جس کوالٹی کی سکینگ ہے وہ شاید دنیا میں بھی نہیں اور جیسے جیسے یہ ٹورزم کے اندر یہ ریزورٹس بنتی جائیں گی تو اس کے اندر جو سکینگ ہے جو ابھی تک بلکل آن ڈسکاورڈ پوٹینچل ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ساری دنیا سے یہ لوگ یہاں سکینگ کرنے آئیں گے اور سوچلینڈ کے اندر اصل میں سکینگ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں سردیوں میں اور سکینگ سے سردیوں میں ہر سال اسی ارب ڈالر سوچلینڈ کماتا ہے اسی ارب ڈالر تو سوچیں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس پچیس ارب ڈالر ہے تو صرف سکینگ سے وہ کماتے ہیں تو یہ جو علاقہ ہے سارا ہمارا کے پی کا اور جو نوہ دن ایریاز ہیں یہ سوچلینڈ سے دگنا ایری آئی ہے اور یہاں سکینگ کے لیے بھی بہت بڑی بڑی سلوپس ہے تو یہ جب آپ یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ ان کو ریزورٹس کو ڈیولپ کرنا تو گرمیوں کے اندر یہاں ویسے ٹورس جائیں گے گرمی سے بچنے کے لیے اور سردیوں کے اندر سکینگ کے لیے یہ ساری ریزورٹس آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گے تو جو اب ہٹیلز بھی بنانے ہیں جب آپ کیونکہ آپ اس کی پوری ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ پوری فیزیبلٹس بنائیں گے ان فیزیبلٹس میں ہوگا کہ کس حریر میں کون سے کس قسم کی آپ نے ہوتل کی اجازت دینی ہے ہوتل کی بھی کیا سپیسیفیکیشنز ہونی ہیں جس طرح وہ سوزلن میں شیلز ہوتے ہیں اس طرح آپ بنائیں گے اور یہ جو اب ایک پورا ایک نیا پوٹینشل پاکستان کا سامنے آنے لگے تو میں آج خاص طور پر آپ کو محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ کے پی نے اس میں لیڈ لی ہے پختون خواہ سب سے پہلے وہ چیزیں کرنی شروع کی ہے جو بھی تک پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ریلائز کیا کہ انہیں ایریاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کی جو آپ نے سارا ویسٹ اسپوزل کا سارا جو پلان بنایا ہوا ہے اور آہ آہ ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ مل کے یہ سب سے پہلے آپ اس ایریاز میں آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اب نورڈن ایریاز کیا آہ اس کے اوپر بھی پوری کانسنٹریشن کریں گے کیونکہ آپ نے جو جو ایکسپیرنس یہاں سے گین کریں گے وہ نورڈن ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا انڈسکیورڈ پوٹینشل ہے اس کا تو میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اور میں نیسلے اور ورلڈ بینک کو بھی ان کا شکریہ دا کرتا موسیقی